اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں لائن اور کتے خط کو لائن سیگمنٹ اور شوہ اس کو رے یا ریزد کہتے ہیں اور نکتہ ہے اس کو پوائنٹ کہتے نکتہ اس کو چھوٹی سی نشان سے دکھا جاتا ہے نکتے کے نام لکھتا ہے انگریزی کے بڑے حروف کا استعمال کرتے ہیں جیسے نکتہ پی یعنی پینسل کے نوک لے گئے ہم اگر بک پہ رکھیں گے ایک چھوٹا سا باری نشان بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نکتہ یہ پوائنٹ اب خط کاغذ پر اے بی دو نکات لیجئے انہیں ناپ پٹی سے ملا دیجئے یہاں پر ایک شاکل آپ کو دکھ رہے ہیں یہ بلیک کلر کی لائن جس میں اے بی دو نکات ہیں انہیں ملا دیا گیا ہے پھر یہ سیدھی لکیر ہے اس کو ہم خط کہتے ہیں اس لکیر کے دونوں جانب لام حدود ہے اس لئے تیر کے نوک سے دکھاتے ہیں یعنی اے سے بھی اس طرف آگے بڑھتی جاتی ہے بی سے بھی یہ لام حدود ہے یہ ختم نہیں ہوتی اس لئے سے خط کہتے ہیں اور اس کو انگریجی کے چھوٹے حرف کا خط پر واقع کوئی بھی دو نکات کے مدد سے ظاہر کرتے ہیں پی کیو بھی ایک خط دکھایا گیا ہے جس میں آپ پی اور کیو دو نکات دیکھ رہے ہیں اور خط کے دونوں سیروں پر تین کا نشان دیکھ رہے ہیں دوسرا اس میں لکھا نہیں ہے لگن یہاں پر اے بی ایک قطع خط یا سیگمنٹ بتایا گیا ہے جس میں دو اختتامی نکات ہیں یہاں پر یہ ختم ہو جا رہے ہیں یہ سیگمنٹ اس لئے یہ قطع خط ہے یہ حصہ ہے خط کا اے بی یہاں پر اس طرح سے دکھایا جاتا ہے اسے ہم قطع خط اے بی یا قطع خط بی اے بی کہہ سکتے ہیں شوہ شوہ خط کا ایک حصہ ہوتی ہے ایک نکتے سے شروع کر وہ ایک ہی صassium میں آگے جاتی رہتی ہے شوہ کی شروع کے نکتے کو اپتدائی نکتہ کہتے ہیں یہاں پی کیو شوہ دکھ رہی ہے پی سے شروع ہو کے کیو پہ آگے بڑھتی جاتی ہے پی جو ہے یہاں پہ وہ سیرا بند دکھ رہا ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے اپتدائی نکتہ ہے اسے ہم شوہ پی کیو ہی کہیں گے ہمیں اس سے کیو پی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ شروع ہو رہی ہے اس کا نام ہے پی کیو شوہ پی کیو اب آئیے مشک کریں یہاں پر آپ کو ایک شکل دی ہے جس میں الگ الگ شوہ خط کتے خط پوائنٹس دکھائے گئے ہیں ان کو آپ کو پہچاننا ہے اور سمجھنا ہے اس کے بعد ایک مشک دی ہوئی ہے شکل دیکھ کر پوچھے گئے